بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ آج کی نئے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں میں نے آج آپ کو فروٹ چارٹ بنانے کا آسان طریقہ بتانا ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سارے فروٹس کے کٹنگ کر کے اپنے پاس رکھ لیں جیسے کہ یہ آپ کو نظر آرہا ہے میں نے کیلے لیے ہیں اور یہ ایک سرخ سیب لیا ہے اور ایک میں نے یہاں پر ایک وائٹ سیب لیا ہے یہ تھوڑا سا جوسی ہوتا ہے اس لئے اس کو ڈال کر کھانے کا بہت ہی مزاتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کیلے لے لیے ہیں اور ایک میں نے مسمی لیے ہیں اس کو چھیل کر صاف سترہ کٹ کے اس کی کٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے کیوبز چھوٹے میں کٹنگ کی ہوئی ہے آپ بھی بالکل اسی طرح سے کٹنگ کر لیں اور اس طرح سے آپ کے بچوں کو بھی کھانے میں اسانی ہوگی یہ دیکھیں میں نے ایک مسمی کٹ کر اس کو بھی میں نے چھیل کر سافت اترا کر کے بیج نکال کر کیوبز میں کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس آپ بھی سی طرح کٹ کے رکھ سکتے ہیں ان سب پھلوں کو ایک باول میں شامل کر دیں باول میں شامل کرنے کے بعد ان کو مکس کریں لیکن یہاں پر میں نے اس میں ایک کپ انار کے دانے بھی شامل کیا ہے انار میتھا ہے پھر اس کے بعد میں نے انگور شامل کر دی ہیں انگور بھی میٹھے ہیں اس میں زیادہ تر فل میٹھے ہیں اس لئے اس میں کچھ ایسی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس سے اس کے فلیور کو مزید بڑھانا پڑے اور یہاں پر میں نے صرف اس کے اندر نمک ڈالا ہے نمک میں نے ہاف تی سپون ڈالا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کالی میرچی اڈ کی ہے وہ بھی میں نے ہاف تی سپون کے قریب شامل کی ہے آپ بھی اس طرح شامل کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نے یہ کچھ ٹرائی فروٹس لیا ہیں جس میں کچھ خجوریں ہیں میں نے اس کی گھٹلیاں نکال کر ان کو کاٹ لیا ہے اور اس میں یہ کچھ بلیک کشمش ہیں اور کچھ یہ وائٹ کلر کی کشمش ہیں براؤن والے اور پدام ہیں اور کچھ یہ خوش خوبانی ہیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں ڈرائی فروٹ آویلبل ہو آپ ڈال سکتے ہیں وہ تمام ڈرائی فروٹ لے کر میں نے اس کے اندر یہاں پر میں شامل کروں گی اور یہاں پر یہ کالی میرچ اور نمک آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو ڈال کر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد یہ جتنا بھی ڈرائی فروٹ ہے یہ تمام اس کے اندر شامل کر دیں اور شامل کر کے ان تمام سب کو بھی مکس کر لیں اور مکس کریں گے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی مزیدار فروٹ چارٹ اور بہت ہی ہیلتھی ریسپی ہے اس میں کوئی بھی ایسا کیمیکل شامل نہیں کیا نہ ہی کوئی ایسی خاص قسم کی چٹنیاں ڈالی ہیں آپ چاہے تو اپنی مرضی سے چٹنیاں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کچھ نہیں شامل کیا یہ بالکل ہی ایک سادہ اور آسان بچے بڑے بڑے سب اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہے جس سے یہ کھٹی ہو کیونکہ سارے ہی پھل جو ہیں وہ میٹھے ہیں ٹیسٹ میں اور بہت اچھے موسمے پھل ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ